بسم الرحمن الرحیم بیٹ کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا برا ہوتا ہے چاہے وہ محبت ہو نفرت ہو عقیدت ہو عبادت ہو گناہ ہو کسی بھی چیز کا زیادہ ہو جانا جو ہے وہ برا ہوتا ہے اب کچھ لوگوں نے اب ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے تو ہر زی شعور مسلمان اس دن کی خوشی مناتا ہے چونکہ نبی اکرم نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پوری پاکستان کی نہ صرف مسلمان کمیونٹی دنیا بھر کی کمیونٹی اس دن کو بڑے ہی آسن انداز کے ساتھ سیلبریٹ کرتی ہے لیکن اس سیلبریشن میں کچھ لوگ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ انتہائی مکروح قسم کے اس طرح کی واقعات کر جاتے ہیں کہ ان سے پیش آ جاتے ہیں یا پھر وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہلیت کی انتہا کر دی جاتی ہے میرے پاس ویڈیوز مصول ہو رہی تھیں مجھے کہا گیا کہ آپ اس پر اپنا ذاتی تجزیہ لازمی دیں میں چونکہ عالم دین نہیں ہوں میں عالم دین نہیں ہوں نہ کوئی مذہبی کوئی خاص مجھے پتا ہے ہم یونیورسٹی سے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن میرا لنک اب جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے علماء سے ہے مفتی حسن عزا نقشبندی صاحب بڑے بھائیوں جیسے ہیں کئی مذہبی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں اور میں ان کی بات کو بڑی ویریفیڈ طریقے سے اسے مانتا بھی ہوں اور اسے اس پر عمل درامت کی بھی کوشش یقینی طور پر ہوتی ہے مفتی تکی عثمانی صاحب ہیں مفتی تارک مسعود صاحب ہیں اور دیگر علماء جو ہیں ان سے بھی کہیں نہ کہیں رہنمائی جو ہے وہ لی جاتی ہے چونکہ تمام مقابل فکر کے جو علماء ہیں وہ ہمارے آنکھوں کا جھمر ہے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں نا اتنا تو ہمارے پاس علم ہے کہ ہم اس پر اپنا تجزیہ دے سکیں کہ اسلام ان چیزوں کا نام نہیں اب وہ خاجہ سراؤں کو پنڈی کے اندر ڈانس کروایا گیا بارہ ربی دول کے مبارک دن کے موقع پہ مجھے بتائیں کیا دین اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ خاجہ سراؤں کو پرکڑ کے ڈانس کروایا جائے انتہائی کبھی قسم کی حرکت تھی اور انتہائی افتوسناک حرکت تھی جس کا جتنا کنڈیم کیا جائے کام ہیں اب یہ بتا نہیں کون سے جہل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کر دیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ یہ صورتحال پیش آئی ہے پنڈی کے اندر بٹا افتوس ہوا ہے اس کو دوسری طرف صرف یہ معاملہ نہیں ہے ایک اور بھی ویڈیوز میرے پاس آتی ہیں اس قسم کی لیکن ایک ویڈیو نے تو مجھے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا وہ دیکھیں سیاسی قبرستان بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے عمران خان نواز شریف مریم نواز اب کی قبریں بنا کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اسلامی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے یہ پہاڑیاں بنانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ لائٹنگ لگانا جائز ہے یا چراغاں کرنا تو شاید کہیں نہ کہیں جائز ہو لائٹنگ کرنا جائز ہو سکتا ہے کوئی عالم دین اس والے سے کیونکہ اکثر علماء بھی اپنے گھروں کو سجاتے ہیں لیکن یہ جو پہاڑیاں بنانا ہے یہ سیاسی قبرستان بنانے ہیں اس کا ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے اگر آپ میرے علم میں رہنوائی فرق کر دیں وہ آپ کے علم میں ہو تو لازمی بتائیے گا یہ جو انتائی حرکت کی گئی ہے جہاں تک میں ذاتی تجزیہ دے رہا ہوں اس پر میں ذاتی اس کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول عرکت نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے موڈل پیش کریں اور ایک نے تو انتہا کر دی قیدی نمبر 804 اڈیالا جیل میں بیچ میں امران خان کو کھڑا کیا ہے پیچھے عزور آئے تو سرح آفری نش پاہ گئی دنیا ناتے لگائی ہوئی ہیں تو یار تھوڑا سا خوف خدا کر لیں یہ دین اسلام نہیں ہے اس کا نہ سننی مطلب فکر سے تعلق ہے نہ دیوبندی مطلب فکر سے تعلق ہے نہ اہل حدیث اس کو مانتے ہیں یہ کسی صورت بھی کوئی بھی مکتب فکر اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا اہل سنت برادری کے ساتھ زیادہ لنک اپ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو تو اہل سنت برادری بھی یقینی طور پر اس کو کتے ناظر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی یہ جو کام کیے گئے تو برحال آپ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں ذمہ دار مسلمان ہونے کا ثبوت دیں ان چیزوں پر کم سے کم کنٹرول کریں ان چیزوں کو روکیں آپ کے بچے کر رہے ہیں آپ کے کوئی محلے میں کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں تو اس کو اس وعلے سے اویرنس دیں علماء سے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں کوئی بیماری کا مسئلہ پیش آتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس تو دین اسلام کا جہاں پہ مسئلہ پیش آئے اس طرح کے معاملات پیش آئے تو علماء سے مفتی اکرام سے رابطہ بھی کرنا چاہیے وہ ہی اصل دین کو سمجھتے ہیں بریق بینی سے جانچتے ہیں مسائل پر دیکھتے ہیں ان کی اس پر مقاعدہ نالج ہوتا ہے اس پر ان کی محنت ہوتی ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں بیماری ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ اگر مذہبی معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کسی عالم دین کے پاس نہیں جا سکتے آخر کیوں میرا یہ سوال ہے کہ آخر کیوں یہ ایک ویریفائیڈ پوائنٹ ہے آپ نے اس سوالے سے اپنی لازمی رائے سے گاہ کرنا اور دوسرا مسئلہ جو دوسرے میں ٹاپک پر بات کرنی ہے وغانستان کے کچھ آئے ہیں کونسلیٹ آئے ہیں قومی طرحانے پر کھڑے نہیں ہوئے اس پر پاکستان بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ افغانی کونسلیٹ جو ہے وہ ترانہ ہو رہا تھا پاکستان کا تو وہ کھڑے نہیں ہوئے تو جب ان سے وضعہ طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں میوزک تھا اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے وہ انہوں نے اپنا ترانہ بھی بین کر رکھا افغانستان کا اپنا ترانہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو ترانہ اس کا تھا وہ انہوں نے بین کر دیا ہے چونکہ اس میں میوزک تھا تو اسلامی روح سے یہ جو میوزک جو ہے حرام ہے تو بہرحال وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں علی امین گنڈاپور نے اس پر وضع طلب کی تو افغانی کونسلیٹ نے اس پر انہوں نے وضع دیتے اب ایک آہ پوائنٹ جو ریز کیا جا رہا ہے کہ چائنہ کے اندر ترانہ بجرا تھا چائنہ کا تو یہ کھڑے ہو گئے تھے اور دیگر جو ہے وہ مالک میں روس میں بھی گئے ہیں اوغان بشنگے عدد ترانے بجے تو خاموش رہے ہیں بھائی صاحب ان کو سمجھانے میں اور آپ کو سمجھانے میں فرق ہے میں ذاتی طور پر اگر سمجھوں اگر وہ ایک نیرٹی پر کھڑے ہیں کہ میوزک بجرا ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے تو پاکستان کی عوام کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ یہاں مضبط فکر لوگ ہیں انہیں اس لیے ایزی لیا اس کو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ چینہ میں تو ایشو نہیں ہو سکتا پاکستان میں ایشو ہو سکتا ہے روس میں ایشو ہو نہ ہو لیکن پاکستان میں ایشو ہو سکتا ہے میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا افغان طالبان کو اور نہ میں ان کا کوئی حامی ہوں کوئی چیزوں میں اختلاف ہے کئی چیزوں ان کی مجھے اچھی لگتی ہیں چالیسوں والوں کو شکیست دی ان کے ساتھ کڑے ہیں کفر کے ساتھ جو جہاد کرے ہماری آنکھوں کا دارہ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں میں بھی ان سے اختلاف کر لیتا ہوں میں بھی سوال ریز کرتا ہوں لیکن اس معاملے پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میوزک تھا نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا تو وہ ان کا ذاتی رہا ہے آہاں قومی ترانے کی عزت ہو قومی ترانے کی جو ہے وہ آم اس کی دل سے قدر کرتے ہیں پاکستان کا پرچم یہ ہماری عزت ہے ہماری آبرو ہے اور یہ جہاں تک میں بچمن سے لے کر اب تک بات کروں تو پرچم نیچے گراؤ تو کھانا چھوڑ کی کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہونا میں وہ مس کر کے سوٹھاتا ہوں وہ دل ہی نہیں مانتا اندر سے ایک لہر ایسی پیدا ہوتی ہے کہ پہلے پرچم کو زمین سے اٹھاؤ وائبز ایسی آتی ہیں ہماری روح کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہے ہمارے پرچم کی ہمارے پرچم کی ہماری روح کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اور یہ پاکستان کا پرچم یہ ہمارے دلوں میں بچتا ہے لیکن آپ برناتر اسلامی مالک کے کسی کونسلیٹ سے اس بات پہ آپ اس ترکین کا نشانہ بنائیں کہ میوزک بجھ رہا ہے اترانہ بجھ رہا ہے تو وہ کھڑے نہیں ہوئے تو ان کا آزارتی انہیں کہا ہے کہ میوزک بجھ رہا ہے نہیں کھڑے ہوئے لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ پاکستان کے ڈرپٹی کمیشنر سجاول صاحب ترانے کے اعترام میں کھڑی نہیں ہوئے تھے بیٹھے رہے تھے اور اس طرح کے آزار مثال ہیں کہ پاکستان کے جو اپنے لوگوں کی گردنوں میں سریعہ وہ کھڑے نہیں ہوتے پہلے ان سے سوال کریں ان سے جواب طلب کریں بعد میں افغانی کونسلٹ سے بھی جواب طلب کر لیں گے انہوں نے نوزات دے دی ہے اس پر اور سفارتی انہوں نے کہا کہ آداب کی خلاف ورزی ہے تو ہو سکتا ہے سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہو تو ریاست اس حوالے سے جو ایک ایکشن بنتا ہے وہ کر سکتی اس کا حق ہے ریاست کا برحال لیکن میں نے بات یہ کرنی تھی کہ جو اصل مقصد ہے کہ وہ ایک شعوری اور اسلامی مالک ہے مقاعدہ طور پر انہیں دیکھا کہ اسلام کا پروپر نفاظ کہیں نہ کہیں وہ کر پا رہے ہیں شرعی لحاظ سے تو افغانستان ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جنگ زیادہ علاقے سے نکلیں کچھ ان کے حصول ہیں سخت ہیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اب اگر پاکستان میں عمل لانا ہے تو افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری انتہائی ضروری ہے اس کے ساتھ اپنے مزبان عسیم وزاید کو دیجئے جازر اللہ نکل